بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج بھی میں روزانہ کی طرح آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ٹپس لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ سبھی ٹپس ہی آپ کے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں ان ٹپس سے آپ کو پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور آپ کے بہت سے مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے اور پھر آپ سوچیں گے کہ کاش یہ ٹپس ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہوتے اور ہم ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا انت تک لازمی دیکھا کریں اور ان ٹپس ہی فائدہ اٹھائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلی ٹپ بینہ ٹائمز آیا کیے ناظرین یہ ٹپ میری بہت ہی جنیک ہے آپ نے ایک سا نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم مکی کے دانیں گھر میں لاتے ہیں پاپ کورن بنانے کے لیے تو بہت سے مکی کے دانوں کے پاپ نہیں بنتے کچھ دانیں ویسے ہی رہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایسے سا بدہ ٹپ شیئر کروں گی جس سے آپ جب بھی پاپ کورن بنائیں گے تو سارے مکی کے دانوں کے پاپ بنیں گے تو اس کے لیے ہم ایک پین میں ڈالیں گے مکی کے دانیں اور ان کو ہلکا ہلکا سا گرم کریں گے آپ نے ان کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بس ہلکی سی ہیٹ دینی ہے مطلب کہ مکی کے دانیں گرم ہو جائیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکی کے دانیں گرم ہو چکے ہیں اب ہم ان کو باہر نکالیں گے پھر ہم اسی پین میں ڈالیں گے وان ڈیبل سپون ککنگ آئل اگر آپ ککنگ آئل کی جگہ پر بٹر یا پھر گھی کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم آئل کے اندر ڈالیں گے ایک چھٹکی نمک نمک آپ اپنی ذائقے کی حساب سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اب ہم آئل کو گرم کریں گے وہ ہی ڈالیں گے جن کو ہم نے گرم کیا تھا اب ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے چمچ کے ساتھ ہلائیں گے جب تک کہ پاپ کورن بننا نہ سٹارٹ ہو جائیں تو پاپ کورن بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ڈھام دیں گے جب تک کہ یہ سارے بننا جائیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپ کورن سارے بن چکے ہیں اور ان میں ایک بھی مکی کا دانا پاپ کے بغیر نہیں ہے آپ جب بھی گھر میں پاپ کورن بنائیں تو اس طریقے سے بنائیں آپ کا ایک بھی پاپ کورن ضائع نہیں ہوگا آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو اٹھائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا اس ٹپ کو بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم ایک باؤل میں ڈالیں گے ہاف کپ پانی پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے شیمپو وان ڈیبل سپون شیمپو آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہو یا پھر جو آپ استعمال کرتے ہوں پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پاوڈر وان ڈی سپون یہ وہی ہلدی ہے جس کو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں اب ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ ایسا سب دستہ کلینر بن کر ریڈی ہوگا جس سے آپ کی بہت سی پرابلمز سالو ہونے والی ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم لیں گے اپنے الیمونیوم اور سٹیل کے برطن ان کو ہم اس کلینر سے اچھی طرح سے رب کریں گے سپنج کے ساتھ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ اس کلینر کا کام کیا ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ سٹیل اور الیمونیوم کے برطنوں پر دھونے کے بعد بھی دھاگ دبے پڑ جاتے ہیں جو جلدی ساف نہیں ہوتے جو دیکھنے میں بھی بہت برے لگتے ہیں اس سیلیوشن سے آپ کے برطنوں کی تمام بڑی سے بڑی پرابلمز سولف ہو جائیں گے بلکہ اگر آپ کے کانچ کے برطنوں پر بھی دھاگ دبے پڑے ہیں تو اس سے وہ بھی ساف ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اپنے برطنوں پر اچھی طرح سے رب کر لیا ہے اب میں آپ کو ان کو دھو کر اس کا ریزلٹ چیک کرواتی ہوں تو یہ دیکھیں ناظرین ہمارے برطن کتنے زیادہ ساف ہو گئے ہیں اور کیسے چمک رہے ہیں ان پر ایک بھی نشان باقی نہیں رہا اور حلدی سے ان کے تمام جمز اور بیکٹیریاز ختم ہو گئے ہیں آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائگر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءالہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا ایسی ٹپ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی آج میں آپ کے ساتھ بہت آسان اور چھوٹی سے ٹپ شیئر کروں گی جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ آج گل تو فریج تقریباً سبھی کے گھر میں موجود ہوتی ہے اور یہ بہت کوسٹلی ملتی ہے اس لیے اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنی فریج کے دور کے ساتھ یہ جو ربر لگی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ کریں کہ یہ لوس تو نہیں ہو گئی اس ربر کی وجہ سے بھی فریج میں کولنگ نہیں ہوتی اگر یہ لوس ہو گئی ہو تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم لیں گے ایک کاغذ اس کو ہم فریج کے اندر لگائیں گے یعنی آدھا کاغذ اندر ہونا چاہیے اور آدھا باہر پھر ہم فریج کو بند کر کے کاغذ کو کھینچیں گے اگر تو کاغذ آسانی سے باہر آ جائیں تو سمجھ لیں آپ کی فریج کی ربر خراب ہے لیکن اگر ہم زور سے کھینچیں پھر بھی کاغذ باہر نہ آئیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی فریج کی ربر بلکل صحیح کام کر رہی ہے ویسے بھی اگر فریج کی ربر خراب ہو تو وہ کولنگ بہت کم کرتی ہے اس بات سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ بھی اس طریقے سے اپنی فریج کے ربر کا ٹیسٹ کریں اور اپنی فریج کو خراب ہونے سے بچائیں آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا ناظرین یہ میری ٹپ بہت ہی یونیک ہے آپ نکسر دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں لیمون بہت زیادہ مہنگے ملتے ہیں اگر ہم گرمیوں میں زیادہ لیمون لے کر آئیں تو ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہم ترہ ترہ کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی خراب ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے آج میں آپ کے ساتھ لیمون کو سیف کرنے کا ایسا سبتہ طریقہ شیئر کروں گی جس سے آپ کے لیمون ایک مہینے تک خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی سکھیں گے تو اس کے لیے ہم لیں گے ایک اخبار کا پیس اس کو ہم کینچی کے ساتھ کاٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیس کر لیں گے میں اپنے حساب سے ان کو کاٹ رہی ہوں آپ ان کو اپنے حساب سے کاٹ لیں یہ ایسا زبدست طریقہ ہے لیمون کو سیف کرنے کا جس سے آپ کے لیمون بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اخبار کے چھوٹے چھوٹے سے پیس کاٹ لیے ہیں اب ہم ان میں لیمون کو رکھیں گے اور اچھی طرح سے اخبار سے ان کو کور کر دیں گے یعنی لیمون کا ایک حصہ بھی اخبار سے باہر نہ ہو لیمون بلکل بھی نظر نہیں آنے چاہیے اسی طرح سے ہم سارے لیمونز کو اخبار سے کور کر دیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لیمونز کو اخبار سے اچھی طرح سے کور کر دیا ہے اب ہم لیں گے ایک اے ٹائٹ کنٹینر یا پھر جار جس کو دھو کر آپ نے مکمل خوش کر لینا ہے اب ہم اس جار میں رکھیں گے اپنے لیمون ایک بات آپ لازمی ذہن میں رکھیں کہ اے ٹائٹ جار میں ذرا سے بھی نمی نہیں ہونی چاہیے اگر ہو سکے تو اس کو تھوڑی دیر دھوپ میں رکھ دیں اگر اس میں ذرا سے بھی نمی ہوئی تو آپ کے لیمون خراب بھی ہو سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لیمنز کو اے ٹائٹ جار میں ڈال دیا ہے اب آپ اس کو بند کر کے فریج میں رکھ دیں آپ کے لیمون ایک مہینے تک خراب نہیں ہوں گے آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو اٹھائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشال ہنڈر پرسنٹ ملے گا ملے گا